بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آج ایک آئینی پروسس جو ہے اس میں اپنے اختتامی مرلے کو پہنچنا ہے الیکشن ہوگا کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی آزاد ہوگا آج قوم کے سامنے دو راستے ہیں اور قوم کو ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا ایک راستہ ہے خودی کا راستہ ایک راستہ ہے خود مختاری کا راستہ اور دوسرا راستہ ہے کہ غلامی کا راستہ یہ دو فیصلے ہیں جناب سپیکر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب عمران خان صاحب کا جنہوں نے اس اہم موڑ پر مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ عزاز بکشا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیراعظم کا کیڈیڈیٹ ان نے انتخاب کیا میرا میری جماعت کی کورکیمیٹی نے عمران خان کے فیصلے کو انڈوس کیا جناب سپیکر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں موزز ممبران اسیمبلی کا مموزز ممبران اسیمبلی کا شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں مموشیخ تیار کریں سب کو موقع ملے گا میرے ساتھ تعاون اور میرے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وفاداریاں تبدیل نہیں کی اے او اپنے اصول موقف پر قائم رہے یہ جھکے نہیں یہ پکے نہیں میں ان کا شکر گزار ہوں جناب عمران آج میں یہ ریکارڈ پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری جماعت تحریک انصاف جو نسبتاً ایک نئی جماعت ہے ایک نسبتاً نئی جماعت ہے بہت سی پرانی جماعتیں موجود ہیں اس نئی جماعت نے مختلف ارتقاء کی منازل سے گزرتے ہوئے آج ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے کہ آج اس کا ایک نظریاتی اساسہ جو ہے وہ لوگوں کے اور اس کا جو ایک سوچ ہے لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے جناب عمران آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ملک کی ایک سوچ کی اکاسی کرنے والا طبقہ بیٹھا ہے اور دوسری طرف ایک اتحاد بیٹھا ہوا ہے یہ اتحاد مختلف الخیال جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے جناب عمران ہماری نظر میں ہماری نظر میں تحریک انصاف کی نظر میں یہ اتحاد جو ہے ایک غیر فطری اتحاد ہے یہ غیر فطری اتحاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں جناب سپیکر اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس عوان میں بہت سی ایسی موزد جماعتیں بیٹھی ہیں جو آج یکجہ دکھائی دیتی ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان میں کوئی نظریاتی ہماہنگی نہیں ہے کیا پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک فضل امان گروپ ایک شاسی جماعت ہے اور اسی عوان میں ایک بھیٹی ہوئی جماعت نے اس جماعت کے قائد کو مولانا مفتی محمود صاحب کو قومی زمیلی سے باہر پھکوایا گیا تھا کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھی ہوئی ایک اہم جماعت خیبر بختون خواہ کی عوامی نیشنل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے ان کے اپنی تاریخ ہے کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں ہی بیٹھی ہوئی ایک جماعت نے ان پر مقدمات قائم کیے گئے ان کو پابندے سلاسل کیا گیا اور حیدر آباد جیل میں بند کیا گیا اور ان پر کیسز چلائے گئے کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے جناب والا کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے موزید ممبران دشریف فرما ہے کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا کہ اسی جماعت میں اور اسی اتحاد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے موطمہ بیرزیر بھٹو شہید کو ویلیفائی کیا ان کی کدارکشی کی انہوں نے ظلفکار علی بھٹو کے کتل میں کاسل بکتول یقصہ دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے اپنا حق دار ادا کیا جناب والا یہاں آج اس عبان میں میرے محترم بی این پی مینگل کے سربراہ تشریف فرما ہے کہ تاریخ اس بات کی قواہ نہیں کہ ان کے جلیل القدر والد سردار اطا اللہ مینگل صاحب بلے خوددار انسان تھے کیا ان پر کیا بیٹھی گئی اور ان کو کس طرح کس طرح چکی میں پیسا گیا اور کئی سال ان کو نہ چاہتے ہوئے ایکزائل میں گزارنا پڑا وہ کون سے ہاتھ تھے جنہیں نے سدار اطا اللہ مینگل کو یہ دن دکھائے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور آج ان کے صاحب زادہ اس عبان میں بیٹھے ہیں اور میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں جناب والا میں یہاں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ آج ٹریجوری بینچز پر ٹریجوری بینچز پر اینکیو ایم پاکستان کے دوست بھی تشریف فرما ہے آج ٹریجوری بینچز میں تشریف فرما ہے کیا یہ قوم اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ تین سال اور آٹھ ماہ میرے اینکیو ایم کے موزیز مہمران سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف حضب سلاف کا کردار ادا کرتے رہے کیا تاریخ اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ وہ کہتے رہے کہ کراکستان کے حقوق کو سیلٹ کیا جاتا رہا اور کراکستان کے ساتھ نائنصافی ہوتی رہی تو آج کن سے منصفی کی توقع لے بیٹھے ہیں کیا تاریخ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ میرے ایم کیو ایم کے دوستوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کر آیا سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو لوکل گورنمنٹ کا قانون پاس کیا اس کے خلاف سلافہ احتجاج ہو گئے اور انہوں نے پوری تحریک چلائی کراچی میں آج وہ انہوں نے اپنی سیاسی ثواب دید کا استعمال کرتے ہوئے اختیار آج وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے جن کو تقریباً چار سال وہ کوستے رہے ہیں اگر ڈوینر سندھ کی خواہش تھی اگر پورٹ سنشپنگ کی منسٹری کی طلب تھی اگر وزارتوں کی ڈیولپن فائنڈز کی خواہش تھی تو وہ اپنے تحادیوں کے ساتھ رہ کے بھی حاصل کی جا سکتی تھی کہا جا رہا ہے ایک موئدہ ہوا ہے سینتیش نکاتی موئدہ ہوا ہے کیا میرے ایم کیو ایم کے بھائی نہیں جانتے کہ ماضی میں ان کے ساتھ کتنے موئدے کیے گئے اور کتنے موئدے توڑے گئے یہ بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے جنابے والا میں ارز کرتا چلوں ہاں یہ اور بات ہے کہ سندھ میں شاید صبحی خملی میں ان کو چھے سات وزارتیں مل سکتی ہیں جو کم از کم تحقیق انصاف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جنابے والا آج ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھیں انہوں نے بہت کچھ پا لیا اور کسی نے اور کسی فرد نے اور کسی زماعت نے بہت کچھ کھو لیا میں ارز کرنا چاہوں گا کہ آج عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے اس فیصلے کو جو ذل فکار علی بھٹو کی سوچ کے کسی کرتا ہے کہ طاقت کا تاریخ تاریخ رہے گی نعرہ کوئی لگائے تاریخ تاریخ رہے گی انہوں نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے میں تشریم کرتا ہوں دنانے والا آج پاکستان کی عوام نے ستائیس مارس کو دکھا دیا کہ طاقت کس طرف ہے کل پورے پاکستان کے طول ورز میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر کسپے میں کریا کریا لوگوں نے عمران خان کی کول پر انہوں نے انہوں نے کہا انہوں نے لبیک کہا اور ان کے ساتھ چلنے کا عظم کا ارادہ کیا جنابے والا آج دیکھنے کی بات یہ ہے کمال ہے کمال ہے کہ آج کوئی جیت کے بھی ہارے گا اور کوئی ہار کے بھی جیت گیا اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقدر کے سکندر ہوتے ہیں جنابے والا آج یہ کوئی کسی سے ڈکی چپی بات نہیں اور آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک سازش کے ذریعے ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے پاکستانی عوان پر بائیس کروڑ عوان پر ایک منصوبہ مسلط کیا جا رہا ہے کچھ سر جھکا کر بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کچھ سر اٹھا کے جینے کا ارادہ کر کے آئے ہیں جنابے والا امران خان کہتے ہیں چاہتے ہیں امران نے چاہتے ہیں امران نے میں کہتا ہوں آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امران نے قوم کو خودداری دی اعتماد دیا جنابے والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امران نے پاکستانی قوم کو سر اٹھا کے جینے کا درس دیا ہے جنابے والا میں یہ برطہتا چلوں کہ امران خان نے آج پاکستان کی قوم کو پاکستان کے بچے بچے کو ایک ایک گھرانے کو صحت کارڈ کے ذریعے غربت سے اور بیماری سے بچانے کا ایک منصوبہ دیا ہے جنابے والا آج دنیا اس بات کی مطرف ہے کہ جب ساری دنیا کووڈ کی لپیٹ پہ تھی اکنومک کانٹریکشن کا شکار ہو رہا تھا تو پاکستان نے اپنی بہتر حکمت عملی سے قوم کی جانوں کا حفاظت بھی کیا اور معیشت کی حفاظت بھی کی اور آج جب وہ جا رہے ہیں تو 5% گروت ہے پاکستان کی اکنومی کی جنابے والا لوگ کہتے ہیں کیا کیا میں کہتا ہوں امران خان نے کوو یہ نہیں کنگریزی بولنی نہیں آتی ہی ایک گریجویٹ اکسپورٹ یونیورسٹی مگریزی جانتے ہیں لیکن لیکن انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اردو میں بات کی جائے انہوں نے قوم کے زبان اردو کی زبان کو فروغ دیا انہوں نے پاکستانی لباس کو فروغ دیا پاکستانی قوم کو شراح دی میں پتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا امران خان پاکستان کا وہ لیڈر ہے تب وائٹ ہاؤس میں قرم سے ملتا ہے تو پشاوری چپل پہنکے ملتا ہے امران خان امران خان وہ لیڈر ہے جب پیوٹن سے ملتا ہے موسکو میں تو شلوان کمیز اوڑ کے ملتا ہے اور امران خان جب ریزنڈ شیجن پنگ سے ملتا ہے تو اس سے پاکستانیت کی جھلک نظر آتی ہے جناب والا آج میں بتاتا چلوں کہتے کیا ہوا کیا دیا سالے تین سال میں میں بتاتا ہوں جناب والا آج قوم کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے جب جب سن لیجئے جب ہندوستان پاکستان کے خلاف حملہ کرتا ہے پلواما کے بعد حملہ کرتا ہے تو امران خان کی جماعت ہندوستان کو موت اور جماعت دیتی ہے اور ابی لندن کو فارغ کر کے بھیجتی ہے جناب والا کیا دیا امران خان نے امران خان نے احساس کے ذریعے احساس کے ذریعے ایک ایسا پروگرام دیا کہ کروڑوں لوگ جو غربت کی رکھیر کے نیچے رہ رہے ہیں ان کو جینے کا حق دیا جناب والا کہتے ہیں کیا دیا امران خان نے پاکستان کے لوگوں کو ایک آزاد خارجہ پالیسی کا سوچنے کا تصور دیا غلامی سے آزادی کا تصور دیا کہتے ہیں جناب والا کیا ہوا یہ آج میں کہتا ہوں کہ آج یہ تاریخیز بات کی گواہ ہے کہ حسین حسین کے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے خموشی اختیار کریں خموشی اختیار کریں کہ پیروکاری پر خموشی اختیار کریں اس نے فیصلہ کیا دیکھیں اجلاس کو چلنے دیں اجلاس کو ختم نہ کریں یہ کام نہیں کریں چلنے دیں اجلاس کو اور قائم رہا حسین کے انکار کی طرح جناب والا آج آج ایک سکنگ آج یہ ایوان آج یہ ایوان ایک نیا ایک نیا وزیر اعظم منتخب کرنے جا رہا ہے شباز شریف صاحب آج نئے وزیر اعظم بننے کے لیے وہ اپنے آپ کو میدان میں اتار رہے ہیں جناب والا میں ارز کرتا چلو آج کون نہیں جانتا کہ وہ مسلط کیے جا رہے ہیں اور قوم کمنڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے جوڑ توڑ کر کے ایک آرزی جوڑ توڑ کر کے ایک آرزی کولیشن قائم کیا گیا ہے جو دیر پا نہ ہوگا لکھنی جیے میری انفاظ تاریخ نوٹ کر لے کہ یہ ایک آرزی آلائنس ہے جو بکھر جائے گا جناب والا جس نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا یہی دوبارہ نہیں کھاتا لبھائی جناب والا آج کون نہیں جانتا کہ آج جارہ اپریل ہے پاکستانیوں پاکستان کے شہریوں آج جارہ اپریل ہے آج کون نہیں جانتا کہ ملک کا جو منتقے ہونے والا وزیرہ ہے وزیراعظم ہے اس نے نہور میں اس کی پیشی تھی اور فرض جرم آئد اس پر ہونی تھی آج اس پیشی سے فرار حاصل کیا جا رہا ہے دواؤں ڈال کر ان کیشنز کو دفن کیا جائے گا ہو سکتا ہے آپ وزارت عظمہ پر بیٹھ کر وہ کیشنز دفن کر دیں لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر ایک چیز اور ثابت ہو جائے گی کہ خواست کے لیے ایک اور قانون ہے اور امانت کے لیے ایک اور قانون ہے اور اسی ناانصافی کے خلاف تحریک انصاف مارز وجود میں آئی ہے جنارے والا آج میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کیا کیا قوم اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جو ہمارے آنے والے وزیر حاضم ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ میں پیٹھ چاک کر کے لوٹو ہی دولت واپس لے کر آوں گا آج 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 نئی مسئلتیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں جنارے والا کون نہیں جانتا کہ کل کل زرداری ہاؤس میں جنارے شباز شریف تشریف لے گئے وہ تشریف لے گئے اور کیا کرنے ہیں شکریہ دا کرنے گئے ہیں یقیناً سوال یہ ہے باز گشت ہے یہ باز گشت ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنوانے کی ان کی خواہش ہے پیپلز پارٹی کی یہ ان کا فیصلہ ہے یہ باستیار لوگ ہیں آزاد ہیں لیکن میں آج پیپلز پارٹی کے کارکل کو کہتا ہوں کہ اگر بلاول نے شباز شریف کی وزارت خارجہ قبول کی تو یہ بھٹو کا نوازہ اور بے نظیر کے بیٹے کو سجتی نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ تاریخ نسبات کی ہے جنابے والا کون نہیں جانتا کہ یہ شباز شریف صاحب لاہر جاتے ہیں چودہ سپان کے درمادے پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آئے ہیں تیمارداری کے لیے اچھی بات ہے اچھی بات ہے تیمارداری ہونی چاہیے لیکن چودہ سال بعد چودہ سال بعد تیمارداری کی پھر بھی اچھا کیا پھر پنجاب کی چیف پلسٹری پیش کرنا چاہتے ہیں اور خود کہتے تھے آپس میں کہ انہوں نے بے وفائی کی اور کاف نون کے بارے میں اور نون کیوں کے بارے میں جو کہتی رہی وہ آپ کے سامنے ہیں اور پھر جناب سپیکر جمہوریت کا ایک نیا روپ دیکھیں جمہوریت کا ایک نیا روپ دیکھیں یہ پاکستان میں انوکھی جمہوریت ہے یہ والد وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلا یہ جمہوریت کا ایک نیا روپ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جنابے والا آج قوم کو دیکھنا یہ ہے کہ ان دو بڑی جماعتوں کو کیا ہو گیا ہے جب بھی شانست آتی ہے جب بھی انتخاب آتا ہے پیپلز پارٹی ہو تو زرداری فیملی سے بار کسی کا سوچ بھی نہیں سکتے وزارت عظمہ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے ہاں عارضی طور پر گلانی صاحب کو اور حجی صاحب کو وقتی طور پر بنایا گیا مسلم لگ نون کی باریات ہی ہے تو شریف خاندان سے باہر جانا ان کے لیے نممکن ہو جاتا ہے بہر ناؤ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جب ووٹ آف نو کانڈ وڈنس منظور ہوا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے تقریر میں ایک جملہ کہا اور قابل غور ہے جملہ بلاول سماتے ہیں کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان میں آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں جس پرانے پاکستان کو آپ ویلکم کرنا چاہتے ہیں اس پر چالیس سال حکومتیں ان دونوں جماعتوں کی رہی ہیں اور وہ پرانا پاکستان کیا ہے یہ قوم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پرانا پاکستان کیا ہے وہ پرانا پاکستان وہ ہے جس کا بچہ بچہ مکروض ہے وہ پرانا پاکستان وہ ہے تو ہمارے ریونی جنریشن کا بیش ترہزہ گیٹ سروسنگ پہ حرچ ہو جاتا ہے جنانے والا کون نہیں جانتا جس پرانے پاکستان کی نوید وہ سنا رہے ہیں وہ ہسٹاریک ٹریٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہے اور جب کوئی قوم ہسٹاریک ٹریٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہوتی ہے اور ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ان بیلنس ہوتا ہے تو پھر ان کو آئی ایم ایف کے دروازے میں دستک دینی پڑتی ہے اور آئی ایم ایف کی کلی شرائط قوم پر مسلط کی جاتی ہے اور یہ اس پرانے پاکستان کی ہمیں نوید سنانیا ہے کون نہیں جانتا جس پرانے پاکستان کی آپ بات کرے ہیں گریے فیکٹر کی گریے نسٹ میں کون چھوڑ گیا پرانے پاکستان میں کون چھوڑ گیا یہ بھی آپ جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ جی ڈی بی گروت جو تھی وہ سٹیگنٹ تھی اور نتیجہ تن ملک میں بے روزگاری بڑھتی چلی گئی ملک میں غربت بڑھتی چلی گئی اور قوم اس چکی میں پشتی چلی گئی آج کون نہیں جانتا کہ ملک کے ہر ادارے میں کرپشن سیارہ گئی ہے ہر موڑ پر ہر موڑ پر پاکستان کے عام شہی کو کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے پٹوار میں جائے کھانے میں جائے تحصیل میں جائے کہیں جائے اس کو کھٹشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنابے والا کون نہیں جانتا کہ آج الیکشن کمیشنر پاکستان کی کیفیت یہ ہے اور پاکستان کی تاریخ ستر کے انتخابات کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ہیں ان پر سوال یا نشان لگایا گیا اور الیکشن پروسس کو کبھی ہم نے کبھی آپ نے کہا کہ یہ منڈیٹ چھرایا گیا کبھی کہا گیا یہ منڈیٹ صحیح نہیں ہے کبھی کہا گیا سیلیکٹڈ ہے کبھی کہا گیا الیکٹڈ ہے آج چالیس سال آپ حکومتوں میں رہے عمران کو تو چار سال پورے نہیں کرنے دی گئے چالیس سال آپ حکومتوں میں رہے کیا چالیس سال میں آپ الیکشن الیکٹرل ریفارمز کی جو بات کرنے آئے ہیں تو چالیس سال کیا آپ کے پاس الیکٹرل ریفارمز کے لیے کافی نہیں تھے آپ نہ کر سکے اور نہ کر سکے تو آج ہماری وہ کیفیت ہے جنابے والا آج کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے پبلک سرویس کے ادارے ہیں وہ تقریباً ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں and the quality of service being provided آئینی پروسس کو ایک تتامی مرحلے تک پہنچنا ہے کوئی کامیاب اور کوئی آزاد ہوگا قوم کے سامنے خودی یا غلامی کا راستہ ہے وزیراعظم کا امید بار بنانے پر امران کا شکریہ سکینہ شاہ محمد قریشی کا پاکستان کی عوام نے پاکستان کی عوام نے اس کولیشن کو اس امپورٹیڈ حکومت کو مسترد کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے جنابے والا اور اس کا عملی مظاہرہ کل پاکستان میں نہیں بیرون ملک بھی اس کا عملی مظاہرہ دیکھا گیا جنابے والا آج میں اذکر رہا ہوں clear divide ہے let the people of Pakistan choose let the people of Pakistan choose between اے آزاد پاکستان اور اے غلام پاکستان یہ ہے فیصلہ کرنے کا آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں وہی پرانا پاکستان جس کی بیماریوں کا میں نے ذکر کیا ہے آپ کو وہ پرانا پاکستان چاہیے یا وہ نیا پاکستان جس کا عظم ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو چاہیے اس کے لیے اگر نئے پاکستان کا آپ ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو دو امران خان کو دو پر دیکھو میں آپ پاکستان من پہ کریں گا جنابے والا بات میں اپنی بات کو حتم کرنے سے پہلے سریعیلیہ کے اندرہ ہوں گا بہت بہت سی باتیں کی گئی سوشل میڈیا کی باتیں کی ہے جاری ہے میں پاکستان تیریک انصاف کی پولیشی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان تیریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج درکار ہے ہمارا خطے کے ایسے حالات ہیں ہمارا ایک ایسا چلاک دشمن ہماری مشرق کی طرح پر بیٹھا ہے ہمیں ایک مضبوط پروفیشنل فوج پاکستان کی ضرورت ہے ہم ان کو ہم قدر کرتے ہیں ہم ان کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں ان کے شہداء کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے درشت گلدی کی جنگ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا میرے عراب کے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں آج پاکستان کی ضرورت ہے ایک آزاد عدلیہ ایک آزاد عدلیہ ہر شہی کی ضرورت ہے جنابے والا کمال ہے کچھ کیسز ہوتے ہیں جو سالوں سال لٹکے رہتے ہیں اور کچھ کیسز ہوتے ہیں جو گھنٹوں میں نتیجہ نکلاتا ہے آج ترکار ہے ہمیں ایک مضبوط آزاد عدلیہ پاکستان کے شہیوں کی ضرورت ہے جنابے والا میں ایک اور عرض کردہ جروع ہمارے بہت سے حلیف تھے انکم پاکستان ہمارے بھائی بلوچستان عمامی پارٹی ہے ہمارے بھائی اور جی ڈی 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 ڈ کرنا چاہتا ہوں سامیزہ مرزا آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دکبگائی نہیں زبادہ جلال صاحبہ بی اے ٹی کی من کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنابے والا پی ایم ایل کیوں کے مونس علائی صاحب سالک صاحب آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنابے والا آج میں اس سے پہلے شیخ رشید صاحب تو ہمارے حلیف ہیں ہمارے ساتھ چلے ہیں اب میں ارز کہ جنابے سے پہلے انشاءاللہ پاکستان زندہ رہے گا پاہندہ رہے گا ہم اس ملک کے سب ملک کے حفاظت کریں گے لیکن آج ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو بیرونی مداخلت ہو رہی ہے جو پولیٹیکل انٹیفیرنس پاکستان میں ہوئی ہے جس کا اعتراف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کر رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آج اس پروسس کا حصہ بننا آج اس پروسس میں شامل ہونا ایک ناجائز حکومت کو لجیٹیمیٹ کرنے کے مترادف ہوگا اور ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے جنانچہ میں تیریکل ساتھ کا وزارت عظمہ کا کینڈیڈیٹ تھا میں میں آج اس سیلیکشن کی پائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہوں میں اور میں آج پاڈی کے اجتماعی فیشنے کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے تیریکل ساتھ پاکستان کی مشاورت میں تیریکل ساتھ کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے اس ناجائز حرکت میں ہم شابل نہیں ہوں گے ہم آزاد پاکستان کے خواہ ہیں آج ہم مصطفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں ہم سب مصطفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک خاموشی خاموشی دارے بازی تو آپ کو عام خبر دیں کہ شاہ محمود خوریشی نے انتخابی عمل کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ہے شاہ محمود کا کہنا ہے کہ ہم سب آج مصطفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں مصطفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں